موسیقی اور حضور سے اجازت مانگنا اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت الوقی میں تو حضرت علی المرتضی اور حضرت یعنیس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا پڑا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ابو بکر یستازنو کا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے ہمیں کیا حکم ہے تو اس وقت حجرہ ایشہ تھا یہ گمبت خضرہ نہیں بنا ہوا تھا صرف حجرہ تھا اور اس کو طالعہ لگا تھا چابی حضرت ایشہ کے پاس ہوا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو طالعہ لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ طالعہ خود بخود کھلا پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور در سے آواز آئی اوصل الحبیب علی الحبیب لینن الحبیب علی الحبیب بشتاکن یار کو یار سے ملا دو یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے تو قبر انور سے یہ آواز آئی حضور کے روز انور سے یہ آواز آئی اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو ماذا اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دیلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے تطیمہ مدار جنبوعہ میں آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات کا اختلاف ہے تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترقیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں تو حضرت ابو دردہ نے جب حضور سے پوچھا ابن ماجہ کی روایت ہے تو کہا حضور جب آپ وسال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا انما حرمال الارض انتاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے میرے حضور نے کہا اور سلط علیہ خلق کاف میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھی جائے گا تمام مخلوق کا صرف انسانوں کا نہیں تمام مخلوق اور سلط علیہ خلق کاف تمام مخلوقات کا رسول ہو تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مٹی کے اوپر حرام ہے یہ لفظ ہے انما حرمال الارض انتاکل اجساد الانبیاء اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے فنبی اللہ حی یرزق یہ سیاسطہ کے روایت پڑھ رہا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں انہیں وزق بھی دیا جاتا ہے اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہیں کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہوں مال و دولت شہرت سروت جاہ و منصب اقتدار سب کچھ ان کے پاس ہو لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے اس لئے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل شخص مومن ہے اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں علماء و اولیاء میں سے اغیاس اور اکتاب فضل و شرف پاتے ہیں اغیاس اور اکتاب کا جہاں نکتہ اروج ہوتا ہے وہاں تابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے اور جہاں تابی اپنے نکتہ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں مہاجر و انسان میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں اور ان میں سے اشرا مبشرا جن دس لوگوں کے لئے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں ان دس لوگوں میں چار اصحاب افضل اور مرتبہ و مقام سے عالی ہیں اور ان چار میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارا یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے صحابہ کے درجے متفاوت ہیں جس طرح آسمان کے اوپر نظر دھڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں کوئی روشن کوئی ٹم ٹماتا ہوا کوئی بڑا واضح اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے صداقت کے تارے بھی ہوں گے عدالت کے ستارے بھی ہوں گے ولایت کے امامت کے ترہ ترہ کے ستارے نظر آئیں گے درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیل ہمارے اوپر واجب ہیں سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سایہ کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری بدر کے بھی ساتھی ہیں قبر کے بھی ساتھی ہیں غار کے بھی ساتھی ہیں اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں جے شک ہوئی تے چل مدینے آویخ لجوڑ مزاراندہ بان یار نبی دیا یاراندہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے حضرت عمر کہتے ہیں کال ابو بکر سیدونا و خیرونا و احبنا الہ رسول اللہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے ہم میں سے افضل بھی تھے اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے شخص کا نام بھی ابو بکری تھا سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں مسلح پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے کسی اور کے لئے حکم نامہ جاری کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لئے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو اور امامت کوئی اور کروائے ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے کے رواید سنیے کہتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ فانڈ کے لئے ارشاد فرمایا کہ لاو راہ خدا میں پیش کرو تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں میں گیا اور آدھا مال لے آیا حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لئے حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لئے کیا چھوڑا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا اب قیتو لہم اللہ و رسولہ ہو حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں تو کہا میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑایا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اللہ تعالی نے ان کو شان یہ نوکھی دی ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے فوراں بعد منافقین نے بہت باریک چال چلے مسلمانوں کی صفوں میں گس گئے بظاہر لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا لو جی کہانی ختم ہو گئی ساری رونوں کے حضور کے دم سے تھی نمازیں تھیں روزے تھے لوگ اپنے اموال کی زکاة دیا کرتے تھے حج کا اجتماع تھا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اب کون مال خرج کرے گا کس نے جان راہ خدا میں قربان کرنی ہے کوئی سہر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دل جوئی سے حقیقتیں حال کو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا جو نئے قبائل اسلام لائے تھے یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر دیا بہت سارے قبیلے آپ پڑھیں تاریخ مرتد ہو گئے کسی نے زکاة دینے سے انکار کر دیا مسلمہ قذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا حضرت صدیق اقبر کا دل زخمی ہے کلیجہ زخمی ہے لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اوچھے ٹلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا لوگوں نے جنابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دیکھا تو ادھر لپک کے آگئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور فیسال کر گئے اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے لا یموت ہے اسے موت ہے ہی نہیں پھر کہا جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی کیا حضور کے وصال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے تو لوگوں نے کہا کیوں چھوڑیں گے تو کہا پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پیچھا جاؤ تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے شیرازہ متحد رکھا ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور حضور یہ سارے اشارے دے کر گئے تھے ایک خاتون آئی کوئی کام تھا اس کو اس نے کہا تو حضور نے پھر آنا تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وسال کر گئے ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جائے اللہ اکبر حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں مسلحے پہ کھڑا کیا ترمزی کے لفظ ہیں حضور نے اشارت میں لَا يَمْ بَغِيْ لِكَوْمِنْ فِيْهِمْ أَبُو بَكَرْ اَنْ يَأُمَّهُمْ غَيْرُهُمْ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا ہو اور امامت کوئی اور کروائے مُرُوَ بَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّبِ النَّاسِ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر مسلحے پہ جا کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے سترہ نمازیں حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی اللہ اکبر فرمایا مَا نَفْعَنِي مَالُ عَحَدٍ قَتْو مَا نَفْعَنِي مَالُ عَبِي بَكْر مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اللہ میرا خلیل ہے یہ نے سیدہ قہول اہل الجنہ کہا گیا جنت کے بوڑوں کے سردار بنائے گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں وین فرمایا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا جب غارِ سور میں حضور علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوت میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے سامپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے آنکھوں کا ہلکہ توڑ کے آنسو حضور کے رخصار پہ گرتے ہیں اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالکہ یا ابو بکر ابو بکر کیا ہوا عدب کے اس کرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے کہتے ہیں فیدا کا امی وآبی یا رسول اللہ لو دیکھ تو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور میرا قبیلہ میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان مجھے صاحب نے ڈس لیا ہے تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریقہ آپ کو یہاں ملے گا کہ اندازِ الفت نہیں چھوڑتے تو صاحب کا کام تو ڈس نہ ہے چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے وہ تو ڈستا رہے گا لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے طرح نے پڑتا رہے گا سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی عارض جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا ہو نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں اس واقعہ کی حقائط قرآن نے بیان کی ہے اِذْ يَقُونُ لِسَاحِبِهِ صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرتِ سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے اس لیے حضرتِ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے جو حضرتِ صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے اس لیے کہ ان کا ایمان ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نت سے ثابت ہے اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے اِذْ يَقُونُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر کہا وَسَانِي اس نینِ اِذْ اُمَا فِي الْغَار دو میں سے دوسرا اللہ اکبر اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر جو سانیہ اس نین ہیں غار میں اللہ اکبر یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن جنابِ ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ قبر کے بھی ساتھی بدر کے بھی ساتھی سفر کے بھی ساتھی حضر کے بھی ساتھی تو حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی نس سے ثابت ہے اور سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خسر ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا دائیں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑایا اور بائیں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑایا اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی شخص داخل ہوا فرمایا قیامت کے دن ہم ایسی اٹھائے جائیں گے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ اللہ اکبر یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ایمان پر شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دار الحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہی جانے تھا حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا عزارہ اے تم اللہ زینا یسپونہ صحابی فاقولو لانت اللہ الا شرعکم عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں اور تم کہو تمہاری شرع پہ اللہ کی لانت یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں گو اور ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا من سببہ اصحابی فعلیہ لانت اللہ والملائکت والناس اجمائین جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لانت فرشتوں کی بھی لانت اور تمام مقلوقات کی بھی لانت تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے ہیں ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے چنگاری جب بڑکائی جاتی ہے تو پورے شہر جل جاتے سات آٹھ سال قبل کی کہانی ہمیں یاد ہے کہ کیا دردناک لمحات ہوتے تھے روزانہ لاشیں اٹھانی پڑتی تھی وہ ایسے ہی نااقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے ہوا اگر اداروں نے اس میں تساہل برتا سستی سے کام لیا یا کسی شخص کی خوشنودی کے لیے انہوں نے پسو پیش کیا تو یا معاملے کو گول مول کرنا چاہا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے یہ بھڑکائی ہوئی آگ ملک کو خاکستر بنا سکتی ہے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہمارے اداروں نے بہت محنت کی ہے بہت لوگوں نے قربانیاں دیں تو ایسے ناہنجار لوگوں ایسے بدبخت لوگوں کو فوراں قانون اپنی گرفت میں لے اور ایسے بدزبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو بھونکتے ہیں اور اتنے سخت جملے کہتے ہیں ماذا اللہ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے گا جو صدیق میرے نبی کے دل کا چین ہے جو اسلام کی بہار ہے عبداللہ ابن مسعور فرماتے ہیں بچے ہی ابو بکر کی وجہ سے تھے برنہ ہلاک ہو جاتے جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مسلح پہ کھڑا گیا جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اعتماد تھا ان کا انتخاب کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے دے اور پھر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتے ہیں ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے حوارے میں برباد کر دیتی ہے اللہ کے نبی کا ہر سے ابھی باکمال ہے لیکن ابو بکر ابو بکر ہے جے شک ہوئی تے چل مدینے جے شک ہوئی تے چل مدینے آویخ لجوڑ مزاراندہ بان یار نبی دیاں یاراندہ تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مزمت کرتے ہیں مزمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے اس کو قرار واقع سزا دیجئے وہ بترین انسان ہے روح زمین پہ اور اس سے کوئی روح رعائت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو اداروں کو اس پر فل فور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور بے قابو ہو جائیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے جنور کو اپنی گودھ میں رکھا اور حضور اس طرح ہاتھ فرمائے اب سانس جب سام کی سانس اٹھنے لگی وہ بھی چونکہ وہ سراخ میں ہی تھا اور مک کبھی سراخ سے باہر آتا کبھی سراخ سے باہر آتا جہا بجا سراخ تھے تو جب اس کی سانس اٹھنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جس راستے سے جاتا ہے مسدود پاتا ہے تو ایک جگہ اس نے انسانی گوشت دیکھا اور اس نے ڈنگ لگایا وہ جوند کو برقرار رکھ بائی یہ کوئی تماشای لبے پام پھوڑا ہے لیکن حضرت سیدنا سدی کے اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے حضرت عمر کی جو روایت اس میں لفظ ہے مُخَفَتَ أَنْيَتَ نَبِّهَا رَسُولُ اللَّهِ اس ڈن سے کہیں حضور بیدار حضور کی نید میں خلل سامنے ڈنگ لگایا اور ایڈی ہٹی نہیں وہ پیچھے ہٹ ہٹ کے ڈنگ مارتا ہے اور حضرت ابو بکر پوری کفت سے ایڈی کو تبایا ہے حضرت تصور تو کرو عشق کی بات تو سارے کرتے ہیں عشق ابو بکر سے سیکھو یہ ہے محبت کی کہانی حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ایڈی رکھی ہے اور سامن جو ہے وہ ہٹ ہٹ کے ڈنگ مار رہے اور زہر جسم میں سرائت کر رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے ٹانگ کو جنبش پہ نہیں آنے دیتے اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نید میں خلل نہ آ جائے سارا دیان جتا کیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے دیان چونکہ ادھر لگا تھا آنسو جر سے نکلے حضور کے رکھ سار پہ گرے حضور بیدار ہو گئے اور حضور نے فرمایا مالکہ یا ابا بکر ابو بکر کیا ہوا ابو بکر کیا ہوا انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو اور کوئی پوچھ لے تو انسان پھٹ پھٹا پڑتا ہے بہت جلدی بولتا ہے پھر اس کے علباب اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بول جاتا ہے وہ جلدی جلدی اپنا دکھا بیان کرتا ہے لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آبیز ہے اللہ اکبر یہ ذات عمر کی روایت پڑھ رہا ہے کہ یوں ایڑی زور کے ساتھ سراخ پہ رکھی ہے دل پہ رکھی ہے سام ہٹ ہٹ کے ڈنگ لگا رہے ہیں ساری توجہ ٹانگ کی طرف ہے کہیں ہل نہ جائے اور حضور بیدار نہ ہو جائے اور اچانک آنکھوں سے آنسو ٹکے حضور کے رخصار پہ گرے آقا کریم بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالا کا یا ابا بکر ابو بکر کیا ہوا تو حضرت ابو بکر کیا بولتے ہیں لدغت و فدا کا امی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو سام نے مجھے ڈس لیا ہے اللہ اکبر عدب کی اس سٹائل کو چھوڑا محبت کی اس انداز کو ہنگامی حالت میں بھی ترق نہیں ہونے دیا گفتگو کا سلیکہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا آج بھی اسے ہی مرہوز رکھا اور اسی سٹائل سے بات کرتے ہیں میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نے چھا بڑا حضور مجھے سام نے ڈس لیا ہے اللہ اکبر پھر حضور علیہ السلام اس میں قدم اٹھاؤ قدم اٹھایا تو آقا قریب نے اپنا لوعہ پہ تہن لگا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کا درد بھی جاتا رہا زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ دوبارہ عود کر آئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب وہی سام کا ڈنگ تھا اللہ اکبر عاشق کی موت آئی ہے اور عاشق دنیا سے رخصت ہوئے تو وہی لمحے دوبارہ لوٹ آئے وہی سام کے جو ہے وہ زہر کا اثر سرائت کرنے لگا ہے وہی حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت تھا تو غاری سور کی ساری یادیں پھر تازہ ہونے لگے اللہ اکبر تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور تین دن تک اور تین راتیوں سے غار میں رہے ہیں اب یہ ڈونٹتے رہے ادھر گئے ہوں گئے ہوں گئے پھر ان کے کھوجی نے کہا کہ نشان تو ادھر جاتے ہیں اور ان کو لے کے وہ غارے سور کی طرف بڑھ گیا اور پہار چڑ گیا غارے سور کے آگے جب گا تو وہاں تک نشان تھے آگے ایک جھاڑی تھی جس پر جو ہے وہ جالہ تن لیا تھا انقبوت نے مکڑی نے اور فاختہ نے انڈے بھی دے دی تھی تو اب وہاں ان کا گمان ہوا گئے اگر یہاں سے اندر گئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جالہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے فاختہ تو انسانی وجود کو دیکھ کر گھوڑ جاتی ہے تو یہ یہاں فاختہ بھی رٹی نہیں ہے تو اب جنہوں نے غارے سور دیکھی ہے ان کے ذر میں سارا نقشہ بھوم گیا ہوگا وہ اس تصور میں بھوم رہے ہوں گے وہ یہاں مرکز مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے غارے سور کے آگے بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں پھر وہ کیا منظر ہے اللہ اکبر تو غار اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے دھانا ہے غار کا اور جو غار کے اندر بیٹھے ہو سامنے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلتے پھرتے باتیں کرتے وہ سارے لوگ نظر آتے ہیں اوپر والے کو جو غار کے اندر بیٹھے اور جو غار جو باہر ہیں ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہیں آ اور دوسری بات اگر دیکھنا بھی چاہیں تو جھک کر کے دیکھنا پڑتا ہے اپنے نیچے جھکیں اور پھر اندر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے گا اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے تو حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا مشرقین چل رہے ہیں ہم کی آوازیں بھی آ رہی ہیں تو حضور سے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا قرآن بتاتا ہے دونوں میں سے ایک جب اس کو اس کو جب فکر لاہے گئے ایک ہوتا ہے اپنی جان کا خوف اس کو خوف کہتے ہیں جو دوسرے کے لئے ہوتا ہے اس کو غزن کہتے ہیں صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا حضور کی جان کی فکر تھی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قرآن نے اس کی حقائد کی لا تحذن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے بلکہ فرمایا ابو بکر تو ان دو کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اور وہاں سوچ رہے آگے کدھر گئے ہیں آگے کدھر گئے ہیں اور غاز سامنے کدھر گئے ہیں اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق ان کو دیکھ رہے ہیں میرے استاد تھے فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے جھوک کے دیکھنا پڑتا ہے اس غار میں انہیں حضور تب نظر آتے گئے کہ وہ جھوک کے دیکھتے اور اگر وہ جھوک کے دیکھنے کی عادت رکھتے تو مکہ میں ہی دیکھ لیتے مکہ میں ہی دیکھ لیتے اس لئے انہوں نے جھکنا نہیں تھا اور جو جھکنا نہیں جانتا وہ نبی کو دیکھ نہیں پاتا اور جو جھکتا ہے بیلال دیکھ لیتا ہے امام دیکھ لیتا ہے ابو بکر دیکھ لیتا ہے اللہ اکبر تو یہ تو وہاں مکہ میں نہیں دیکھ سکے ابھی تو قرآن نے کہا نا وَتَرَاہُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں وَتَرَاہُمْ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں يَنْزُرُونَ إِلَيْهِ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں رَنِقُلْ سَجَدَ تَوَجْهُ تو کریں قرآن مجید کی اس اسلوپ کو تو ملازہ کیے وَتَرَاہُمْ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں يَنْزُرُونَ إِلَيْهِ کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ محبوب نہیں دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں سمجھتی ہے دیکھ رہے ہیں یہ آنکھیں پھار پھار کے دیکھ رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے ہیں جنہ نے یارمو اپنے جا دیکھیا دیکھ رہے ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہو کرنگ اللہ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرنگ اللہ جنہ ویکھیا ہوتے بول دے دیں جنہیں محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے انہوں نے دیکھا نہیں تھا دیکھا تو بلال حبشی نے تھا دیکھا تو امار ابن یاسر نے تھا دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا دیکھا تو فاروق آزم میں آتا تھا تو یہ دیکھنا ہے تو یہ آنکھیں پھاڑ بڑھ کے دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ چھکتے تو دیکھتے جو چھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے جانتے تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا جب مٹ جاؤ گے تو جلوہِ یار بھی دکھائی دے گا جلوہِ حبوب بھی دکھائی دے گا اللہ اکبر تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تین دن وہاں گزارے حضرت عمر کہاں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کو روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی ایک رات والی وہ نیکی دے دیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں عمر عمر سید عاشر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بلی شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہِ دور میں تھے کاشانہِ رحمت میں تھے تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا حضور تاروں جتنی نہیں کیا پہ کسی گیا ہوگی چمکتے ہوئے ستارے تا حد نظر قیلہ ہوا آسمان تو بے سختہ میں نے کہا حضور ستاروں جتنی نہیں کیا بھی کسی کی ہوں گی حضور نے پرجستہ کہا ہاں عمر کی تو کہا میں نے سوال کے پیچے ایک آرزو تھی کہ میں نے باپ کا نام لیا جائے بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے ایک انوکی کائنات ہے اور پھر باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیق کا ایک کائنات ہو پھر ان کی محبت اللہ اکبر تو کہا حضور آسمان کے ستاروں جیسی دیکھی ابھی کسی کی ہوں گی اور آرزو یہ تھی کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا لیکن حضور نے کہا عمر کی تو ستیاشہ رہی اللہ تعالیٰ نہ خاموش تھی ہو گئی خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا آرزو کچھ اور تھی جواب کچھ اور ملا تو حضور نے فرما آشا کیا ہوا آرزو کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا کہا عمر کی عمر بھر کی دیکھی ہیں تیرے باپ کی ایک شب کی دیکھی اللہ اکبر اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہاں کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بالی ہوتا کاش میں ابو بکر کے سینے کا بالی ہوتا اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پر بات کرتا یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ عمر جس کے بارے میرے حضور میں فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوکان آبادی نبی انلکان آمر میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوورت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراہ اہل جنت ہے لوگوں سے کہا لوگو جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو میرے عمر کا ذکر بھی چھڑا کرو وہ عمر اللہ حبک پر جو مراد حصول ہے وہ کیا کہہ رہے کاش میں عبو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک پال ہوتا یہ شان ہے سیدہ سے تھی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبو بکر سے کہا ڈرنے کی ضدت میں اِذْ يَبُولُ لِسَاحِبِهِ صدیقِ اَكْبَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطع نس کے ساتھ جب اپنے صاحب سے کہا صحابی سے کہا لا تحضن اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللَّهَ مَعْنَا اللَّهَ مَعْنَا اب بدر کی کہانی آئے بدر میں تین سو تیرہ سحابہ کو لے کر حضور آئے جب کفار ایک ہزار کے لئے جرار کو لے کے پہنچے تو حضور کے لئے ایک چھپر بنایا گیا عریش وہ لکریوں کا ایک سایہ کیا گیا اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی زرار نہ حضور کو پہنچے جنگ کا گمسان پڑے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے تو حضور یہاں آرام کریں گے یہاں ٹھہریں گے یہاں آپ سے حضور کا مان کریں گے وہ آج جنگ میں ہوتا ہے نا کنٹورگ روم وہ حضور کا بنایا گیا اب حضور کا پہنچے تو سارے لوگ جانے وارنے آئے تھے نا سارے لوگ جانے وارنے آئے تھے کوئی بھی گزدل نہیں تھا کوئی بھی کمزور نہیں تھا لیکن اب حضور کا پہنچے تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالی کس کر گیا مطلب یہ حضرت علی سے پوچھئے مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں لوگوں کا حجوم ہے ایوہ الناس من اشجاؤ فی حاضح الاما من اشجاؤ حاضح الاما لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے برجستہ لوگوں نے کہا انتا ہے یا علیہ آبی اس طریفہ میں نہیں اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے سب سے بہادر شخص کا نام بکر لگن کا وہ کیسے آپ حضرت اللہ ہیں شیرِ خدا ہیں فاتحِ خیبر ہے تو سب سے بہادر شخص ابو بکر حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا جب حضور کو مسجدِ عریش میں وہ شپر کے نیچے اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے تو کہا گیا کون حضور کا پیدا دے گا تو کوئی آگے نہیں بڑھنا تھا اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا جانتا تھا ڈیوٹی بڑی حساس تھی کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے ایک طرح کوئی مجھے مار کی آگے جائے گا پھر جائے گا تو سیک تو یہ سارے قرارے ہیں کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمایے کو نقصان نہ پہنچے جانِ رحمتِ عالم کو نقصان نہ پہنچے اللہ حکم لیکن حضرت عبو بکر آگے بڑے کھاب میں ہے پیدا دوں گا یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے تھے میری تلوار توڑے گا تو آگے تھے تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص عبو بکر ہے رضی اللہ پھر جنگِ بدر کے اندر جس طرح حضور علیہ السلام پر کیفیات تعلی ہوئی حضور اللہ کے وارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور ایسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میری حضور نے مانگتے ہیں اے اللہ اگر یہ تین سو تیرہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں گئے گا اور حضور اس قدر حاؤزاری کرتے ہیں کہ حضور کی چادر سجد نور سے ڈھل کے کندوں پر کندوں سے مبارک پیٹ پہ آ جاتے ہیں اور حضرت عبو بکر پھر اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں کہتے ہیں حس ہوگا حضور بس کرو اللہ مدد کرے لیکن حضور الحاؤزاری کیے جا رہے ہیں اے اللہ اس دھرتی پہ تیرے نام لے واہ یہی ہے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا نہیں کہے گا اور حضور الحاؤزاری کیے جا رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق بار بار چادر سر پہ رکھتے ہیں پھر اچانک حضور مسکرائے گا اب شریعبہ بکر ابو بکر بشارہ تو وہ جبریل آگئے ہیں اللہ کی مدد لے کر آگئے ہیں اللہ اکبر تو بدر میں حضرت عبو بکر صدیق حضور کی قربت میں رہے ہیں غار میں حضور کی قربت میں رہے ہیں اور اکبال نے تیسری بات کہی ثانی ہے اس نین غارو بدرو قبر جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت صدیق پر نے حضرت علی کو بلایا علی ایزا آنا مٹو اہلی جب میں فوت ہو جاؤں خطیب بغدادی نے لکھا ہے امام سیوتی نے لکھا ہے باقی لوگوں نے لکھا ہے حضرت عیلی سے بھی روایت ہے حضرت علی سے بھی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے حسن دینا جن ہاتھوں سے حضور کو دیا تھا اللہ اکبر اور پھر میرا جنازہ پڑھنا اور حضور کے روزے پہ لے جائیں دیکھنا کوئی اشارہ مل جائے تو اندر تفن کر دینا برنا جنت البقی میں تدفیر کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت عیلی سے کہتے ہیں کہ بھی سال ہو گیا مجھے علی مسترجان حضرت علی آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ پڑھتے ہوئے اور رخ سے کپڑا اٹھایا اللہ اکبر گوری سوری سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس اللہ اکبر جل خسرو دودیس اپنے سانچلی پر دیس جہا علی مسترجان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ پڑھا اور کہا عَلْيَوْمْ اِنْ قَتَاتْ خِلَافَةُ النَّبُوَةِ حضور کی خلافت آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے اور پھر غسل دیا پھر جنازہ پڑھا گمبر خزراباد میں بنا ہے قبعہ انورباد میں بنا ہے اس وقت حجرہ تھا اس کو دروازہ لگا تھا دروازے کو تالہ لگا کے رکھا جاتا تھا ضرورت کے وقت کھولا جاتا تھا پھر جنازہ اٹھا کے حضور کے روزے کے سامنے رکھ دیا سب صحابہ موجود ہیں حضرت ایناس سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور پہ درواز پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزابو بکر یستازنوں کا یہ بو بکر ہیں آپ کی قربت میں دست ہونے کی آرزو رکھیں ان کا جنازہ حاضر ہے اللہ اکبر مزا مرندہ ایج آندہ میت یار دے ہوئے تھے بھی ہوئے یوں حضرت ابو بکر صدیق کی لاش ہے پڑی صحابہ حد مانے کڑے ہیں حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور ساتھ بلتے ہیں یا رسول اللہ آزابو بکر ہیں یہ استازنوں کا یہ ابو بکر ہیں آپ کی قربت میں دفن ہونے کی تمنا لیے آزر کیا حکم ہے اور منتظر کڑے ہیں راوی کہتا ہے خطیب بغدادی نے لکھا ہے امام سیوتی نے لکھا ہے خاتم المحدثین امام سیوتی لکھتے ہیں کہ فایہ تو طالب اللبیفی قصائص الحبیب میں کہ جب یوں ہاتھ باندھ انتظار کر رہے ہیں پھر کیا ہوا کہ طالب خود بخود کھلا پھر خود کھل کے گرا پھر کنڈی کھلی پھر تروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی اوسل الحبیب اللہ الحبیب لینہ الحبیب اللہ الحبیب مشتاکن یار کو یار سے ملا دو یار پہلے ہی آنا انتظار کر رہا ہے جے شک ہوئی تھے چل مدینہ جے شک ہوئی تھے چل مدینہ آتکلے جوڑ مزانہ کا بڑی یار نگو نیا آخر اطاوانہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا تو فوراً سبکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر گلتی رہیں اللہ حافظ